اسلام علیکم فرنز کیسے ہیں آپ سب فرنز آج اس ویڈیو میں ہم IRFP250N موسفٹ پہ بات کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اس کو کہاں پہ ہم یوز کر سکتے ہیں تو یہ ایک N چینل موسفٹ ہے جو کہ low voltage high current موسفٹ ہے مطلب voltage اس کے maximum 200 volt پہ یہ کام کرتا ہے اور اس کی جو current ہے وہ بہت زیادہ ہے تو اس کو وہاں پہ یوز کر سکتے ہیں جہاں پہ already ہمارے پاس DC voltage ہوں یا پھر transformer based کوئی power supply ہو جہاں سے voltage کو regulate کرنا ہو یا پھر solar controller یا solar charger یا batty charger وہاں پہ اس کو use کیا جا سکتا ہے کیونکہ maximum voltage اس کے 200 ہیں اور 150 volt پہ یہ بالکل اچھے سے کام کرتا ہے اگر اس کو continuous gate پہ ہم voltage دیتے ہیں جس طرح ہم potential meter لگا کے یا جس طرح transistor سے ہم کوئی controller بناتے ہیں اس طرح اگر ہم اس کو voltage دیتے ہیں continuous تو پھر یہ 30 ampere تک current پاس کر سکتا ہے لیکن اگر اس کے gate پہ ہم pulse signal دیتے ہیں PWM circuit سے دیتے ہیں یا اسے switching کرواتے ہیں تو پھر اس کے ampere بہت زیادہ ہیں 120 ampere تک output دے سکتا ہے کیونکہ جو mosfet اور igpt ہیں یہ switching device ہوتے ہیں ان کو linear type میں یعنی continuous voltage gate پہ نہیں دے سکتے اگر دیتے ہیں تو ان کی جو performance بہت ہی کم ہو جاتی ہے یعنی 3-4 گناہ کم ampere یہ output دیتے ہیں اس سے heat بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اس لیے ان کی پوری performance لینے کے لیے پھر ان کو PWM circuit یا switching کروانی پڑتی ہے جس سے یہ پھر پورے ampere ہمیں دیتے ہیں یہ low voltage ہے اس لیے اس کو on کرنے کے لیے gate پہ صرف 2V دیں گے تو یہ on ہو جائے گا اور جب یہ on ہوگا تو drain اور source کے بیچ میں resistance بہت ہی کم یعنی 0.075 ohm تک ہو جاتی ہے یعنی تقریبا یہ short ہو جاتا ہے تو اس سے اس کی performance بہت بڑھ جاتی ہے اور بہت high crank pass کر سکتا ہے اور 1.3 volt پہ اس کی connection سٹارٹ ہو جاتی ہے مطلب بہت کم voltage اس کو چاہیے آن ہونے کے لیے اگر ہمارے پاس کوئی PWM circuit ہے جیسا کہ solar charger ہیں یا solar controllers ہیں یا کوئی battery charger ہے تو ان کو اگر ہمیں upgrade کرنا ہے جو چھوٹے موسفٹ لگے ہوتے ہیں وہاں پہ اس کو لگا کے تو ہم current زیادہ لے سکتے ہیں کیونکہ جو normal جو دوسرا circuit ہوتا ہے جو PWM circuit ہوتا ہے یا switching circuit ہوتا ہے وہ وہی کام کر سکتا ہے لیکن صرف موسفٹ چینج کرنے سے ہم کسی بھی چیز کی current کو بڑھا سکتے ہیں تو یہ اگر switching میں یا PWM circuit میں اس کو use کرتے ہیں تو 120 ampere یہ ہمیں output دے سکتا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ ہے تو چلیے اب اس کو test کرتے ہیں جو جنون موسفٹ ہے وہ جب ہم اس کو ڈائیڈ اس کا چیک کرتے ہیں تو 0.5 voltage drop show کرتا ہے source drain اور یہ دیکھیں 0.512 reverse میں open ہے اور gate دونوں کے ساتھ open رہتا ہے لیکن جب ہم gate کو charge کریں گے یا gate پہ تھوڑا positive charge دیں گے تو پھر اس کی جو resistance ہے drain source کی وہ کم ہو جائے گی یہ تقریبا 0.3 volt پہ آگے ہے اگر اس کو ultra دیکھیں گے تو 1.5 volt کے پاس یہ اس کا voltage drop ہوگا drain اور source میں دیکھیں 1.486 اور gate کسی کے ساتھ بھی کوئی value show نہیں کرے گا open ہی ہوگا تو اگر ہم اپنے کسی circuit کو upgrade کرنا چاہتے ہیں کوئی solar charger ہے یا solar controller ہے یا battery charger ہے یا کوئی electrical bike ہے جس میں MOSFET خراب ہو رہے ہیں بار بار تو وہاں پہ یہ MOSFET لگا جا سکتا ہے جو کہ low voltage کے لیے ہے مطلب عام طور پہ جو electrical bikes ہوتی ہیں یا electrical vehicles ہوتی ہیں 48 volt کی battery ہوتی ہے 36 volt کی battery ہوتی ہے تو وہاں پہ اس کو لگا کے ہم اپنے circuit کو upgrade کر سکتے ہیں تو viewers مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک و شیئر کر دیجئے اور چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اللہ حافظ